موسیقی 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 نہیں ہے چار سو اٹھاوند کے نال زمین پہلے مالک ریاس کے ملکیت تھی اب یونیورسٹری ٹرسٹ کے نام ہے عدالت نے مزید دریافت کیا کہ کیا ٹرسٹ ریجسٹرڈ ہے وقیل نے بتایا کہ جی ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ میرے پاس کیس ہے یہ ریجسٹرڈ تو نہیں اس پر سلمان صفدر نے جواب دیا کہ میں اس حوالے سے معلوم کر کے آئندہ سمات پر عدالت کو بتاؤں گا سمات وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بلو میں کمی پر عدی عمل کہتے ہیں بیوقوفانہ قسم کے علانات ہو رہے ہیں ان کا ہم کیا جواب دیں بولے وفاقی حکومت نے کراچی کے تیروں ہسپتالوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہیلت انشورنس دیرے کے بجائے اپنے ہسپتالوں کو بہتر کرنا درست سمجھتے ہیں سندھ کے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں پرائمری ہیلت کی بیوکوفی کے علانات کرسے دیں دو ہزار بیڈ سے یہ تین ہسپتال کو ہم چار ہزار سے اوپر لے گئے کافی صوبوں میں آپ نے ہیلت انشورنس کی بات ہوتی رہتی ہے ہماری صرف اس پہ لوجی یہ ہے کہ بھئی انشورنس کمپنیز وہ بھی اپنا پروفٹ نکالیں چیز فیصد وہ بھی نکال لیں گے تو فورٹی ٹو فٹی پرسنٹ جب ہم انشورنس دیتے ہیں فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ پوریمیم ہمیں دینا پڑتا ہے تو ہم اپنے اسپتالوں کو بہتر کیوں نہ کریں حکومت کی پہلے دن سے ترجیح تھی بسلی بلوں میں کمی کی جائے پنجاب حکومت نے ایس این اقدام اٹھا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا دوسرے صوبوں کو بھی اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہیے سیاسی جماعتیں ان اقدامات کو سراہیں اور اس موڈل کو اپنائے وزیر اطلاعات اتا تارڑ کہتے ہیں حکومت آئی ایم ایف کے معایدے کو دیکھتے ہوئے جو کر سکتی تھی وہ کیا دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف فراہم کیا گیا تاس فورس بن چکی مسئلے کے درپاہ حل کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں کے فلاح و بحبود کے لیے عوام کی زندگی سکوندے بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے سب سے پہلی ترجیح بجری کے بلوں میں ریلیف دینا تھا وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں ایک یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک والے جتنے بھی سارفین ہیں پروٹیٹڈ نون پروٹیٹڈ دونوں ان کو چار سے سات روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا یہ ملجل کے کام چلتا ہے کہ اگر وفاق نے ایک قدم اٹھا کے دو سو یونٹ والے سارفین کو ایک ریلیف دیا ہے اور اس کے بعد صوبے نے دو سو یونٹ سے پانسو یونٹ والوں کا ریلیف دیا ہے تو یہ تو ہر کسی کے پاس ہی choice available ہے اور بیسے اپنی سندھک امت کے بارے میں سنا ہوگا ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں میگا پروجیکٹس ہم کرتے نہیں ہیں وال ایکشنز سپیک لاؤڈر دنورت جو نائی سی وی ٹی کا اطارہ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا نیٹ برک پھر سہت کارڈ کے تھرو پرائیوٹ ادارے کو منافع پہنچاتے ہیں جب ہم اپنے عوام کو مفت اور میاری علاج پہنچا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی اڑیالہ جل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا میرے خلاف تمام مقدمات کھوک لے ہیں لگتا ہے فیض امید کو میرے خلاف وعدہ معاف قواب بنائیں گے میں کسی اور کمانڈر کو نہیں جانتا تھا کمر جاوید باچفا نے بتایا کہ فیض امید سب سے قابل جنرل ہیں ان کے کے گرفتاری کا ڈراما میرا مقدمہ ملیٹری کوٹ لے جانے کیلئے کیا جا رہا ہے ملک بنانا ریپابلک بن چکا جہاں انصاف نہیں مل رہا یہ خود ہی جاج اور جوری بن گئے اور پکڑ کر فیصلہ کر دیتے ہیں جو سازش کرتا ہے وہ جوریشہ کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا بلوچستان خیبر پکتنخور گلگل بلتستان میں بارشے اور سلاف میں تباہی مچا دی کراکرم ہائیوے بلوک سیکڑو سیاہ پھس گئے والا کوٹکا غان شہرہ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا ہے بلوچستان میں نہرو اور ندینالوں میں تو غیانی آ گئی ہے دو سو ستر سے زائد گھر تباہ ہو گئے گلگل بلتستان میں سلاب نے تباہی مچا دی کراکرم ہائیوے بلوک سلابی صورتحال سے ہنزہ گوجال استور اور غزر شدید متاثر ہوئے گاؤں پکورا کشنوٹ میں بینک اور بیس سے زائد گھر تباہ ہو گئے لینڈ سلایڈنگ سے ہنزہ اور نگر کے درمیان سڑکے بند ہونے سے سینکڑوں سیاہ پھس گئے خیبہ پختوں خواہ میں بالا کوٹ، مہندڑی، لسہ، دھانو میں لینڈ سلایڈنگ رک گئی دریائے کنہار سے بلبا نکالنے کا کام جاری ہے ایک مسجد اور متعدد گھر خالی کرا لیے گئے بالا کوٹ کا غان شعرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دی گئی ہے گلوچستان میں جعفر آباد اور ڈیرہ اللہ یار میں بارشوں سے نہروں اور ندینالوں میں تغیانی آگئی پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا تحصیل 76 کے علاقے میں دو سو سے زائد گھر تباہ ہو گئے ہیرولدین ڈرینڈ اوور ٹاپ کرنے سے ستر سے زائد مکانات زیرے آپ آگئے ڈیرہ بکٹی میں تین روز سے جاری بارش کے باعث متعدد کچھ مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں اوستاب محمد اور ڈیرہ مراد جمالی میں بارش نے جلتھل ایک کر دیا پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں نے متاثرین میں خیمے اور خوشک راشن تقسیم کیا چمن میں ایکسکیویٹر ڈرائیور نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سلابی ریلے میں پھسی ایک فیملی کی جان بچالی ہے گزرشتہ روز کل عبداللہ کے علاقے میں تو باشک سعی سے آنے والے ایک سلابی ریلے میں ایک پلڈ گاڑی میں پھس گئی جب میں ایک ڈرائیور ایک خاتون اور تین بچے سوار تھے علاقہ مکانوں نے واقعے کے اطلاع ملتے ہی ایک ایکسکیویٹر ڈرائیور کو بلائے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آدھے گھنٹے کی جدو جہد کے بعد فیملی اور ان کی گاڑی کو باحفاظت سلابی پانی سے نکال کر بچا لیا وزیراعلا بلوچستان نے ڈرائیور کو ان کی دلیری اور بہادری پر شاہ باشی دی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے بینیوز کیونکہ ہم ہیں قوم کی سوچ